نحمد و نصلي و نصليم على رسول الكریم مباد فوز باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وحمن و وحیم وما كان المؤمنون لینفروا کاف ف لولا نفر من كل فرقت منهم طائفة لیتفقه فی الدین وَلِعُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْا صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم اور مسلمانوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں واپس آ کر اپنے قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں اس کے تعلق سے ایک درس میں اذ کر چکا اس آیتِ پاک میں مفسرین نے بہت سارے شانِ نزول بتائے ہیں اس کے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جب آفتابِ رسالت و مہتابِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ بار ہیں اور علم و تعلیم کی کرنوں سے آپ عالم میں اسلام کو منور کر رہے ہیں صحابہ کو منور کر رہے ہیں مدینہ کے آس پاس بہت سارے علاقے جہاں ایمان پہنچا اور لوگوں نے ایمان قبول کیا صحابہ بنے پھر کبھی کبھی ایسا ہوا کہ وہاں کے بہت سارے لوگ پورا پورا قبیلہ عرب کے ایک ساتھ مدینہ میں حضور سے علم سیکھنے کے لئے آ جاتے ہیں تو تکلیف یہ ہوتی کہ ان کے علاقے خالی ہو جاتے جس پھر یہ ڈر رہتا کہ کبھی دشمن حملہ نہ کر دے اور یہ لوگ اتنی زیادہ تعداد میں مدینہ میں آ گئے تو مدینہ کی معیشت وہاں کی کھیتی باڑی وہاں کا روزگار اس چیز پر بھی اثر پڑے گا ہر علاقے کی ایک شمتہ ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں کو برداشت کر سکے اسی لئے پاسپورٹ ویزا یہ سب چیزیں ہیں اور ہر ملک کی پیداوار اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اس ملک کا ایک نظام ہوتا ہے کہ کتنے لوگ یہاں باہر سے آئیں گے بلا سکتے ہیں اور کتنے لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں نقصان یہ ہوتا کہ سب کے سب آ جاتے ہیں تو پھر ان کے علاقے خالی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دشمن حملہ کر دے اور یہ سب کے سب مدینہ میں آگئے تو مدینہ بھر گیا تو وہاں کے کاروبار پر وہاں کے روزگار پر اس کا اثر پڑے گا وہاں کے رہنے والوں کے رزق اور روزگار پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تنگی ہو جاتے علاقے ان کے ویران ہو جاتے اور مدینہ تنگ ہو جاتا اور ایک تفسیر میں بتایا کہ تفسیر خازین وغیرہ میں حضرت مجاہد فرماتے ہیں کچھ صحابہ کرام عزوان العالم اجمعین مدینہ چھوڑنے کے بعد انہوں نے دیہاتوں کو اپنا مسکن بنا لیا مدینہ میں رہے علم سیخہ تھوڑا بہت جو بھی آئیت اترتی نازل ہوتی اور پھر اپنے علاقے مدینہ کے بعد دیہات گاؤں کے اندر جا کر وہ بس گئے اور وہیں انہیں بسے اور وہیں انہیں آرام ملا اور اس علاقے میں وہاں کے لوگوں کو وہ تبلیغ کرنے لگے اچھا موقع ملا بہت عرصہ کے بعد پھر وہ واپس مدینہ میں آئے جب واپس مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ ان کے بعد تو بہت ساری قرآنی آیتیں اتر گئی ہیں بہت سی آیتیں نازل ہو گئی ہیں کچھ احکام بدل گئے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کچھ حکم پہلے تھا اور پھر وہ حکم منسوق کر کے اللہ دوسرا حکم دیتا ہے پہلا کچھ حکم ہوتا تھا پھر حکم بدل جاتا کبھی کوئی چیز حلال ہے پھر حرام ہو جاتی کبھی کوئی چیز حرام تھی پھر حلال ہو گئی نسخ ہوتا رہتا تھا اور اللہ تعالی موقع محل کے اعتبار سے حکم بھی بدلتا اور آیتیں اترتی رہتی تھی ما ننسخ من آیتیں او ننسحا ناتی بھی خیر مسلیہ منہ او مسلیہ ہم کوئی آیت نسل کر دیں تو پھر اس سے بہتر لیں آئیں اسی طرح لیں آئیں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا تو جب وہ صحابہ واپس آتے تو دیکھیں کہ ان کے پیچھے بہت ساری آیتیں قرآنی اتر چکی ہے اور حضور کے پاس جو رہنے والے صاحب آئے وہ علموں میں ان سے بہت بڑھ گئے ہیں تب آیت کریمہ اتری انہیں کہا گیا کہ تم میں سے چند لوگ آئیں اور محبوب کے پاس زانوے علم زانوے عدد دے کریں علم پڑھیں اور پھر وہ چند لوگ اپنی آبادی میں جا کے جو پڑھا ہے انہیں سکھائیں جب تک وہ رہیں وہاں تو پھر ایک جماعت یہاں رہے ہیں جب یہ لوگ محبوب سے علم پڑھ کر اپنے علاقے میں جائیں جب یہ پہنچیں تو پھر ان کے علاقے کے کچھ لوگ واپس آ جائیں حضور کے پاس پھر پڑھیں تاکہ ہمیں شاہ تسلسل باقی رہے جو اترا جو حکم ملا جو نازل ہو رہا ہے اس سے سب بے خبر رہے جب تک یہ اپنے قوم میں ڈر سنائیں اور قرآن کی آیتیں اور تبلیغ کرتے رہیں تو ان کی قوم کے کچھ لوگ پھر حضور کے بارگاہ میں رہیں پھر یہ جائیں تو پھر وہ آ جائیں اسی طرح ہر آیت ہر علم ان کے ساتھ جھرا رہے گا اور جو نازل ہوگا اس سب سے یہ بے خبر رہیں گے اور قوم کو بتا دے رہے تو یہ ایک ترتیب ہے تو کہا مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں یہ کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ عاصل کرے علم فقہ کی فضیلت بھی اس آیت کریمہ میں آگئے یتفقہو فی الدین دین کی سمجھ علم بہت سارے علوم ہیں ان میں سے سب سے بڑا علم علم فقہ ہے دین کی سمجھ علم فقہ یعنی احکام قرآن کی سمجھ حلال و حرام کا علم ہے اور اس کی سمجھ تو یہاں آبادی میں کچھ لوگ رہے ہیں جس آیت کریمہ کا جو منظر ہے آبادی میں کچھ لوگ رہے ہیں اور علم پڑھنے جائیں اور جب وہ پڑھ کے آ جائیں تو اپنے قوم کو علم سے آگاہ کریں مکمل علم جو ہے اتنا تو حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال و حرام نماز روزہ فرض واجبات فرائض یہ ساری چیزیں بندوں کو اس کا علم رہے اتنا علم حاصل کرنا شریعت نے فرض کران دیا اتنا پتہ ہو کہ تمہارے نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اب اس نماز کا یادہ ہے یا نہیں یا سجدہ سو ہے یا نہیں اور جو بندے پہ واجب ہے فرض ہے حج نماز روزہ زکار یہ ساری چیزیں اور ان عامال کے تعلق سے اور خارج میں حلال و حرام کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ علم بندے کے پاس رہی یہ ہر مومن پہ فرض ہے اسی ایک کی طرف حضور اشارہ کرتے ہیں طلب و علم فریضت و نالہ کل مسلمیم و مسلمہ علم طلب کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے کون سائل جس سے وہ اپنی عبادت صحیح کر سکے اپنے آماد درست کر سکے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے اگر نہیں کرے گا تو گنے گار ہوگا پھر اللہ کے بارگم یہ عذر نہیں چلے گا کہ مولا پتائی نہیں تھا کیوں پتا نہیں تھا جبکہ محبوب نے کہا تھا کہ فرض ہے جہالت عذر نہیں ہے پتا نہیں تھا تو اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ ہمیں ہر مسلمان صحیح ہو جائیں روزے کے حکام معلوم ہو حج کے حکام معلوم ہو جائیں یہ فرض ہے باقی مکمل عالم بنو تو بہتر ہے تاکہ قرآن سمجھ سکے تفسیر سمجھ سکے احادیث کا تطبیق ہو سکے سمجھ سکے اور دگر علم پڑھ کر مکمل عالم ہو صرف پڑے نو پڑے قرآن کے آیات اور عربی کا کلام عربی زمان سیکھے اور اس کو سیکھ کر قرآن سمجھے اسے سیکھ کر حدیث سمجھے یہ اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لئے عربی کے گرامر پڑھے جائیں جیسے مکمل طور پر عالم کے کوس میں جو کتابیں سلیبیس میں داخل ہوتی ہیں وہ پڑھیں تو مستعبے بہتر ہیں اس لیے کہ اس سے عقیدہ بھی محفوظ رہے گا عامال بھی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ سب پڑھ کر اپنا سینہ منور کریں جب مکمل قرآن پڑھا قرآن کی تلاوت کرے گا احادیث پڑھے گا تو علم کا زخیرہ ہے اور علم جتنا زیادہ ہوگا نور ایمان بڑھتا جائے تو آبادی میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو مدرسوں میں جائیں دعلم میں جائیں اور مکمل عالم بن کے اور عالم بن کے آئیں تو اللہ فرماتا ہے جب پڑھ کے اپنی قوم کی طرح واپس آئیں تو قوم کو سنائیں در سنائیں مطلب انہوں نے جو پڑھا ہے قرآن و حدیث و اسلام پڑھا ہے وہ پڑھ کر اپنی قوم کو سنائیں اس علم کے پڑھنے کا مقصد قوم کو سنانا قوم کو سنانا ہی اس کا مقصد ہے اب اس کے سینے میں ہے اور بہت بڑا عالم ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں مگر باری نہیں نکلتا ہے کسی کو کچھ بولتا ہی نہیں ہے کچھ نہیں کہتا ہے ہے اچھا علم بنا فاضل بنے اچھا علم حاصل کیا قرآن و حدیث کو سمجھے مگر اپنی قوم کے درمیان آئی نہیں رہا ہے تو پھر قوم کیسے تو پھر جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو گیا علم کا مقصد تھی اپنی ذات کو نہیں سوانا اپنی ذات کے ساتھ قوم کو سوانا آئی اس لئے اللہ فرماتا ہے اذا رجعو الہم جب اپنے قوم کے طرف علم پڑھ کے واپس جائیں تو احکام بتائیں انہیں در سنائیں تاکہ ان کا نورِ علم جو ہے ان تک بھی جائے اور وہ بھی دریں اور احکام پر عمل کریں تو اس کا فائدہ در سنانے والے مندر کو بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا نم بہتر بدلہ بھی ہے تو یہ ہے لعلومی حضروں کی اس امید پر کہ وہ بچے ہیں یہ در سنائیں بھئی یہ حرام ہے بچو ہاں یہ حلال ہے ہاں اس کی طرف یہ کھا سکتے ہیں یہ حرام ہے نہیں کھا سکتے ہیں اور یہ جائز ہے اس کو کرنا ہے یہ ناجائز ہے اس سے بچنا ہے ہر سمات ہر گاہ ہر علاقے میں چند لوگوں کو مدرسوں میں بھیجا جائیں جو مکمل عالم بن یہ تفقہو فی الدین وہ دین کی سمجھ حاصل کرے یعنی احکام قرآن پڑھیں باقی نہ ہو صرف اگر مدرسوں میں پڑھتا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ اچھا ہے بہتر ہے تاکہ وہ مکمل طور پر سارے اعتراض و جواب سمجھے گا پڑھے گا تفسیر قرآن احادیث کا مطالعہ کرے گا اور قوم کو سنائے گا تو اور بھی علم میں اضافہ ہوگا مگر یتفقہو فی الدین دین کی سمجھ حاصل کرے اور اپنے قوم کو اس علم سے فائدہ پہنچاتا رہا جائی مقصد لحلہم یحضرون کہ وہ بچے ہیں اس میں علم دین کی فضیلت بھی آئی اور بالخصوص اس میں علم فقہ کی فضیلت یتفقہ یہ فقہ سے بنا ہے علم فقہ علوم بہت ہے مگر علم فقہ سب سے بہتر اور سب سے عالی علم ہے جس کی حدیث میں جہاں علم آیا آئے وہاں وہیں مراد ہے اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ جسے دین کی سمجھ دین کے سمجھ سے مراد وہیں علم فقہ حلال و حرام کا علم جائز و ناجائز کا اہم علم احکام قرآن کا علم عبادات اپنے واجبات اپنے فرائض کا علم کہ یہ کہاں کس طرح کیا جائے یہ علم فقہ دین کی سمجھ اسی کی فضلت حضور فرماتے ہیں آقا کہتا ہے من یرید اللہ بی خیری فقہ فی الدین اللہ تعالی جسے دین کی سمجھ دینا چاہتا ہے اللہ تعالی جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ جس بندے کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو علم فقہ دے دیتا ہے اسے فقہ بنا دیتا ہے اسے اپنے قرآن کے احکام کا علم بنا دیتا ہے اللہ جس بندے سے اچھائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دے آبادی میں اگر کسی کے بعد دین کی سمجھ ہے تو سمجھو کہ اس کے ساتھ اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا جب اللہ نے اس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کیا ہے تو پھر آبادی میں کون ہے جو اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرسکے کون ہے جو برائی کا ارادہ علم فقہ جو فقی ہوتا ہے اور فقہاں میں جو امام آزم کا علم اللہ امام آزم کہتے ہیں میں نے کئی علموں پڑھے شروع میں امام آزم کہتے ہیں کہ میرا منطق کی طرف بھی رجوع کیا پتہ چلا کہ یہ تو چند لوگوں کے اندر دلیلیں ہیں اور اس علم کا کوئی اتنا فائدہ ہے نہیں میں نے چھوڑ دیا امام آزم کہتے ہیں پھر میں علم کلام کی طرف گیا علم کلام بھی چند لوگوں کے اندر محدود ہے اور اس سے میں مکمل طور پر اللہ کا دین لوگوں کو سکھا نہیں سکتا اسے چھوڑا علم فلکیہ ستاروں کا علم ایک ایک کر کے امام آزم کہتے ہیں میں نے ساری علم آسل کی ہے مگر دل مطمئن نہ ہوا پھر کہتے ہیں جب میں علم فقہ پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ نور ایمان اسی میں ہے نور ایمان اسی میں ہے اور قوم کو اسی چیز کی ضرورت ہے لہذا امام آزم کہتے ہیں میں فقیح بنا اور ایسے فقیح بنے اللہ اللہ کے پھر کوئی بھی مسئلہ ہوتا امام آزم چھٹکی محل کر دی امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ جو خود ایک مذہب کے بانی ہیں خود ایک مذہب کے بانی ہیں شوافع کے آپ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ مجھ سے حل نہ ہوتا میں ابو حنیفہ کی مزار پہ جاتا تو وال ہو جاتا اور جس دن امام آزم کا وصال ہو رہا ہے اسی دن امام شافعی پیدا ہو رہا ہے اسی وقت امام شافعی یعنی اللہ نور علم سے زمانے کو خالی نہیں کرتا ہے ایک علم کا آفتاب جا رہا ہے اس کی جگہ دوسرا آفتاب علم آرہا ہے جس دن امام آزم کا وصال ہے اسی دن امام شافعی کی پیدا ہے اتنے بڑے فقی وہ کہتے ہیں مجھ سے جب مسئلہ حل نہ ہو میں ابو حنیفہ کی مزار پہ حاضری دیتا پڑھتا رہتا تو وہ خود بخود اسی حالت میں مسئلہ بھی حل ہو جاتا جواب بھی مل جاتا یہ علم فقہ ہے جس کا ذکر ہوا یتفقہو لیتفقہو فی الدین اور حضور کہتے ہیں فقیوں باہر اشدو علی الشیطان من الف عابد حضور کہتے ہیں ایک میرے دین کا فقی ایک علم ایک فقی وہ شیطان پہ ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے ہزار عبادت کرنے والے جن کے بعد علم فقہ نہ ہو سب نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں مگر علم فقہ نہیں ہے بھلی ان کی نماز ضرورت ہے مگر علم سے سینہ کو رہا ہے سب عبادت و عامال میں لگے ہیں آقا کہتا ہے ایسے ہزار عابد شیطان پہ اتنے بھاری نہیں ہیں جتنا دین کا ایک علم بھاری ہو اس لیے کہ اس کو تو شیطان کبھی بھی چٹکی میں بہکا سکے گا بہکا دیتا ہے غوثِ پاک آزم کے پاس آیا تھا برجی حجمی میں شیطان اور غوثِ پاک نکاح لاہالپلا بادل چھٹ گیا پتا چلا کہ یہ کوئی شیطان یہ کوئی روحانیت نہیں ہے شیطان ہے آکر کہتا تھا عبدالقادی رام نے ایک وقت کی نماز معاف کر دی تم پہنے اس طرح کی باتیں ہیں تو غوثِ آزم فوراً لَحَوْ لَوَلَا قُوَتَات إِلَّا بِاللَّهِ دیکھئے علم تھا تو یہ ساری چیزیں علم نہ ہوتا تو تو اندر ہستا رہتا جو ولی بن گیا ولی علامہ ابو النور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب یہیں کچھ نماز پڑھ لی ہے اور کچھ دنوں کے بعد خواب میں آ نظرہ دیکھنے لگا خواب میں دیکھ رہا ہے ایک کوئی نورانی بدروگ آ رہے ہیں اس کے تخت بیچھا رہے ہیں اور اس کو آسمان پہ لے جا رہے ہیں تو یہ تو مسلسل روزانہ خواب آنے لگے تو یہ تو جناب پھولے نہیں سمائے اب تو عبادت رنگ لے آئی اور نبالی بن گئے اب تو کچھ عبادت میں سستی بھونے ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی کچھ چیزوں میں بحث ہونے لگی تو کہا درست آپ کیا جانے میں رات میں کہاں کہاں مشاہدہ کرتا ہوں میں رات میں کہاں کہاں بھلا کیا کہاں رات میں ایسے سب چیزیں ہیں مولانا صاحب سمجھ گئے کہ یہ نماز صحیح نہیں کر پا رہے ہیں اس کی ولایت ملے گی اس کا فرض صحیح نہیں ہے حضرت کہتے ہیں مولانا صاحب امام صاحب کہتے ہیں کہ رات کو جب وہ منظر دیکھو نا تو آج رات کو دیکھو جب منظر کے آسمان کی طرف جا رہے ہو درواز یہ کھلے ہیں تو سب لاحول ولا قوتہ پڑھ دینا کہا ٹھیک ہے رات کو وہ سویا جب منظر دیکھا لاحول ولا قوتہ پڑھا تو اوپر سے نیچ سے آیا سب کالا ہو گیا اور وہ لاحول پڑھنے کی وجہ سے بھاگنے لگا صبح مولانا صاحب کے پاس آئے کیا ہوا قدرت ایسا ہوا کہ کوئی کرامت نہیں تھی شیطان دھوکہ دے رہا تھے کہ اب کلک نہیں آئے گا کہ کیوں کہ لاحول کا وظیف آ گیا تو یہ علم بہت ضروری ہے علم بہت ضروری ہے ورنہ اس لئے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک علم فقیہ جو ہوتا ہے وہ شیطان کے ہزار آبیس سے زیادہ باری ہے بہت سال لوگ تو سمجھ لیتے ہیں ولی ہیں چلو جب ہو رہا تھو رہا پہلے اپنی عبادت صحیح کی جائیں اپنے عامات دروس کیے جائیں فرائیز و واجبات کو چھوڑ کر ولایت مل نہیں سکتی ہے طریقت کے لئے شریعت شرط رکھی گئی ہے خوصی آدم کے تے جب تک مقام شریعت پار نہیں کرے گا معرفت کا دروازہ کھل ہی نہیں ہے معرفت کا دروازہ کھل نہیں سکتا ہے سنتِ نبوی اور احکامِ قرآن وہ طریقت کی پہلی سینھی آئیں جب تک کہ نہیں کرے گا تب تک ولایت مل نہیں سکتی جنید بغدازی کہتے ہیں اگر میں کسی کو دیکھ لوں کہ وہ آسمان پہ اُڑ رہا ہے اور مجھے پتا چلے کہ قبلہ کی طرف تھوک رہا ہے تو یقیناً میں مانوں گا کہ وہ ولی ہوئی نہیں سکتا ہے اسے قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں ہے یہ مسئلہ پتا نہ ہو جو عدبِ قبلہ میں ہی جانتا ہے وہ بھلے مسلح پہ اُڑ تھا وہ ولایت نہیں مل سکتی ہے شریعت معرفت کی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے پہلا زینہ ہے جب تک عبادت صحیح نہیں ہے ولایت نہیں ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ کوئی ولی سینے سے لگا دیا وہ ولی بنا دیا وہ ایک الگ مقام ہے تو یتفقہ ہو فی الدین تو امام آدم کہتے ہیں پھر میں امام آدم اتنے زبدست فقی ہیں کہتے ہیں پھر میں علم فقہ پڑا اور اس طرح پڑے کہ آ اللہ اللہ آج جب امام آدم کی کتابوں کا اور انہوں نے جو اصول بتائے جو زاویہ بتائے اور اصول فقہ بتائے آج نت نئی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سارے مسائل کو امام آدم کے ان قوائد پہ تولا جاتا ہے آپ کو دنیا سے رہلت فرمائے صدیان گزر گئی مگر آج بھی جو قوائد اور جو ذابطے اصول فقہ امام آدم نے ترتیب دیا ہیں نئے مسائل بھلے ہیں انہیں اصولوں پہ تول کر آج نئی مسائلوں میں حل ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرارہ قیامت تک مسائل آتے رہیں گے ان مسائل کو امام آدم کے ان چیزوں پہ تولا جائے گا اس لئے اللہ قرماتا ہے لئے تفقو فی الدین تو ضرور وہ دین کی ایک جماعت نکلے دین کی سمجھ حاصل کرے وَيْقَوْ اِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ الینذیر قوم ہم اِذَا رَجْعُوا إِلَيْهِمْ